بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں غماز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مذبان امین ہنجرا آج کی اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ موضوع سے متعلق تمام معلومات بہتر انداز میں آپ تک پہنچ سکیں خواتین و حضرات اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں ناظرین آج 22 اکتوبر 2020 ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی سربرائی میں قائم تین رنکنی بینچ کی اتصاب عدالتوں کو مقدمات جلد نبٹانے کی ہدایت اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان کی 21 اکتوبر کو وزیراعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات اہم معاملات پر تبادلہ خیال فتح ٹیکسٹرائل ملز اور یوکرائن پاور کمپنی کا تنازہ داؤد پوٹا کی کرپشن سکینڈل میں گرفتاری سے قبل زمانت کی درخواست پر نیب پراسیکیوٹر کا جواب طلب خوابتین و حضرات سپریم کورٹ آف پاکستان نے بدھ کے روز تمام 24 اتصاب عدالتوں کو فریقین کو کوئی التوا دیئے بغیر کرپشن ریفرینسز میں کاروائی تیز کرنے کا حکم دے دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان گلزار احمد کی سربرائی میں تین ججوں پر مشتمل ایسی بنچ نے اتصاب عدالتوں کو بھی ہدایت کی کہ جلدل جلد مختلف گواہوں کے شواہد کو ریکارڈ کیا جائے بنچ نے یہ بھی توقع کی کہ استغاسہ کوئی التوا طلب نہیں کرے گا اور قومی اتصاب بیورو یعنی نیب کے پراسیکیوٹر جنرل اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ اتصاب عدالتوں کے سامنے تمام گواہوں کو بروقت پیش کیا جائے اس کے علاوہ چیرمین نیب جعوید اقبال عدالتی ہدایات پر عمل نہ کرنے میں قصور وار پائے جانے والے افراد کے خلاف خط اور عدالتی حکم کی تعمیل کو یقینی بنائیں گے عدالت عزمہ نے اس امید کا اظہار کیا کہ وفاقی کا بینہ آٹھ جولائی کو ملک بھر میں ایک سو بیس اتصاب عدالتیں قائم کرنے کی ہدایت پر عمل درامت کے لیے جلد فیصلہ کرے گی تاکہ ایک بہت بڑا تاتل ختم کیا جا سکے اس سے قبل ایڈیشنل اٹارنی جنرل سوہل محمود نے عدالت کو بتایا کہ اٹارنی جنرل برائے پاکستان خالد جعوید خان نے بدھ کے روز وزیر اعظم پاکستان عمران خان سے ملاقات کی جس میں ایک سو بیس اتصاب عدالتوں کے قیام کے علاوہ اعلیٰ عدالتوں کے سامنے زیر سمات مختلف مقدمات میں تبادلہ خیال کیا گیا ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو اگاہ کیا کہ ایک سو بیس اتصاب عدالتوں کے قیام کی جامع تجویز حتمی منظوری کے لیے وزارت قانون نے پہلے ہی وزیر اعظم سیکٹری ایٹ کو پیش کی تھی اس کے بعد سپریم کورٹ نے سیکٹری برائی قانون کو ایک سو بیس اتصاب عدالتوں سے متعلق فیصلے سے متعلق بنچ کے سامنے ریپورٹ پیش کرنے کی ہدایت کی خواتینوں حضرات پاکستان کے انگلیس نیوز پیپر ڈان کی ایک ریپورٹ کے مطابق ابتدائی طور پر کچھ اتصاب عدالتیں قائم کی جائیں گی اور بعد ازاں ان کی تعداد بڑھ کر ایک سو بیس کر دی جائے گی قومی اتصاب آرڈیننس کی روشنی میں اتصاب عدالتوں کے روب روب مقدمات کی سماعت میں تاخیر سے متعلق سپریم کورٹ آف پاکستان نے از خود نوٹس کیس اٹھایا تھا جس میں بدونوانی کے معاملات کو تیس دن میں فیصلہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا از خود کاروائی کا آغاز اس وقت کیا گیا جب جسٹس مشیر عالم نے آٹھ جنوری کو چیف جسٹس آف پاکستان سے خصوصی بینچ تشکیل دینے اور ٹرائل کورٹ کے سامنے ملزمان کے خلاف مقدمات چلانے میں تاخیر پر از خود کاروائی کا آغاز کرنے کی درخواست کی تھی وزارت قانون کی ایک رپورٹ کے مطابق اتصاب عدالت کی تمام چوبیس عدالتیں مکمل طور پر فعال ہیں اور فی الحال کسی بھی اتصاب عدالت میں خالی جگہ موجود نہیں ہے سماعت کے دوران جب قائم مقام قانون سیکٹری عدالت میں پیش ہوئے تو چیف جسٹس نے حیرت کا ایزار کیا وزارت قانون مستقل سیکٹری کا تقرر نہ کر کے سست روی پر کیوں عمل پیرا ہے فتح ٹیکسائل ملز کے چیرمین گوھر اللہ خان کے خلاف دوہزار سولہ کے بعد سے نیب عدالت کے روبرو زیر التوا ایک ریفرنس کا حوالہ دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو حکم دیا کہ وہ کل چھبیس گواہوں میں سے اکیس کی شہادتیں ریکارڈ کرے ملزم کے بیانات کے ساتھ ساتھ دفاعی ثبوت بھی ریکارڈ کیے جائیں سپریم کورٹ نے ٹرائل کورٹ کو اگلی ہفتے میں ریفرنس کا فیصلہ کرنے اور عدالت عزمہ کے روبرو ریپورٹ درج کرنے کی ہدایت کی کرپشن ریفرنس لکھارا پاور پلانٹ کے قیام کے لیے آٹھ ہزار چھ سو چھبیس اکر کمپیکٹ بلاک کے ایوار سے متعلق ہے جس میں فتح گروپ اور یوکرائنی کمپنی کے مابین مشترکہ منصوبے کے ذریعے دستخط کیا گیا تھا لیکن بعد میں کوئلہ فروخت کرنے کے لیے کسی اور کمپنی کو آؤٹسورس کر دیا گیا ایک اور واقعے میں سپریم کورٹ نے محکمہ سیاحت کے ایک ملازم داؤد پوٹا کی طرف سے ایک کروڑ ستر لاکھ روپے کے کرپشن سکینڈل میں گرفتاری سے قبل زمانت کی درخواست پر دس دن کے اندر اندر نیب پراسیکیوٹر جنرل کا جواب طلب کر لیا ہے زمانت کے لیے داؤد پوٹا کی درخواست کے مطابق نیب نے اپنے ریفرنس میں ان کا نام ملزم نامزد کیا تھا اس حقیقت کے باوجود کہ داؤد پوٹا کی مدد اور تعاون سے اس کرپشن کا پتہ لگایا گیا تھا ایڈوکیٹ نسار مجاہد نے سپریم کوٹ کے سامنے استعدا کی کہ ان کے محقل کی مدد سے ہی اس کرپشن کا پتہ لگایا گیا ہے جس کی نیب نے ان کے تعاون پر تعریف بھی کی جس کے نتیجے میں ایک سو ملین روپے غبن کی رقم کی وصولی ہوئی لیکن جب ریفرنس تیار کیا گیا تو درخواست گزار کا نام ملزم افراد کی فیرست میں شامل کر لیا گیا